بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میم تک جانا پڑتا ہے اس میم کو سمجھنے کے لیے اس آفر کو سمجھنے کے لیے اس سوسائیٹی تک جانا پڑتا ہے آئیے ہم تھوڑی سی کوالٹیز کا آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں فردر بہت ساری کوالٹیز ہیں لیکن یہ پرومیننٹ ون ہے اور اس کے بعد ہم ایف ایکس کی بات کریں گے کہ لٹریچر سے ریکوائر کیا کیا جاتا ہے اس کے امپیک کیا کیا ہوتے ہیں اس کی ڈائیڈیکٹیوزم کی بات کریں گے جو بھی باتیں نیکس ویڈیوز میں کریں گے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کی کوالٹیز کو کہ یہ پرومیننٹ کیسے ہے لٹریچر کی خوبی ہے کہ یہ جتنی بھی تہذیبیں گزر گئیں جتنی بھی لوگ گزر گئے جو بھی گزرا ماضی اس کو اگر زندہ رکھا ہے تو یہ عدب نے رکھا ہے عدب کی شکل میں چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں یہ اس کی خوبصورتی ہے لٹریچر کی اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا کریڈٹ دی ہے اچھا یہ آپ ذرا تھوڑا سا اگر تاریخ کو ہم دیکھیں تو عدب کی تاریخ تو الیکزنڈیرین جو رائٹرز تھے انہوں نے بیشمار ایکچلی لٹریچر لکھا اور اگر ہم کیکسٹن کی بات کریں تو وہ پرنٹنگ پر ایس آیا چونکہ کیکسٹن اور الیکزنڈیرین کا بڑا ڈیفرنس تھا لیکن الیکزنڈیرین جو ٹائم تھا اس دور میں لکھا گیا لٹریچر بھی محفوظ رہا اور اس میں سے وہ لٹریچر جو ٹاپ پہ تھا جو اچھا تھا وہ پرمننٹ ہو گیا پھر کیکسٹن آیا اور کیکسٹن اور اگر آج کی بات ہم کریں تو ویلیم کیکسٹن کے دور میں جو فورٹین فیپٹین سنجری کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس دور میں جو لٹریچر لکھا گیا بہت سارے لوگوں نے لکھا لیکن چوسر ہی کیوں پرومیننٹ ہے شیکسپیر مولا ہی کیوں پرومیننٹ ہے اور بھی تو روائٹرز تھے پروس رائٹنگ میں دیکھیں تو بیکن ہی کیوں پرومیننٹ ہے تو یہ بالکل اس مثال کی طرح ہے جیسے دریا میں سیلاب آ جائے اور اچھلی the good quality things they come on the top the scum actually comes on the top and actually the bad things actually the things that those are not good they go to the bottom اچھی چیزیں ہمیشہ top پہ آ جاتی ہیں اور بری چیزیں ہمیشہ نیچے جن کی quality اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں بالکل اس طرح literature ایک سیلاب ہے ہر کوئی اپنی اپنی لکھت لکھ رہا ہے لیکن اس سیلاب میں top پہ وہی آتا ہے جس میں پامان ایم سی کے value ہوتی ہے جو لوگوں کو زیادہ appeal کرتا ہے universality yes یہ بڑی خوبصورت بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ students universality universality کا concept سے کیسے aware ہو سکتے ہیں universality dear students یہ ہوتی ہے کہ جس دور کا بھی ذرا ایک خوبصورت سی بات ہے کہ literature no snow bombs literature عدب کی کوئی نہ یہ وقت کی قیاد رکھتا ہے نہ یہ space کی قیاد رکھتا ہے literature کے اوپر یہ حدودوں کوئی اپلائے نہیں ہوتی عدب بھی وہی ہے جو ہر دور کے لوگوں پہ اپلائے ہو جائے وہ جب بھی لکھا جائے اور جس دور کے لوگ بھی اسے پڑے ان لوگوں کو اسی طرح ہی اپیل کرے جس طرح اس دور کے لوگوں کو کرتا ہے اس quality کو کہتے ہیں universality of the literature literature کی universality کا راز کیا ہے یہ درہ میں آپ سے شیئر کروں basically literature کا کوئی مذہب نہیں ہے it needs it knows no nationality it knows no race it knows no religion it has only one religion اس کا ایک ہی مذہب ہے and that is human nature human nature میں فرطہ اگر ہم دیکھیں تو یہ human interest اور simplest emotions کی بات کرتا ہے اور جب بھی literature human interest اور simplest emotions کو deal کرے گا جس جس نے بھی deal کیا human nature کو جس writer نے بھی appeal کیا تو وہ permanent ہو گیا وہ universal ہو گیا style کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ایک اور quality ہے literature کی تو style style کے بارے میں کہا جاتا ہے style is the man جو literature لکھتا ہے جیسا وہ لکھتا ہے basically اس کی اپنی ذات کا ہی exposure ہوتا ہے اب یہ styles مختلف ہیں literature میں جیسے objective style بھی ہے اور subjective یہ دو طرح کے style تو پائے جاتے ہیں جیسے objective ہوگا تو ہم کہتے ہیں classical اور subjective ہوگا تو romantic strain ہے اس طرح universal ہے اور personal ہے جب ہم universal کی بات کرتے ہیں تو لیکن جب ہم بات کرتے ہیں personal کی تو it appeals to the lesser level of the people اب اس سارے کو اگر ہم literature کو sum up کرنے کی کوشش کریں تو دو لفظوں میں چار لفظوں میں اس کے اگر ہم بات کر لیں تو literature is the humanization of the whole world پوری انسانیت کو ایک unit بنا دینا ساری دنیا اس کے گر اب یہ والے پڑے یہ والے پڑے یہ والے پڑے یہ والے پڑے جو بھی دیکھیں ان کے اوپر پروپر ایفک کریں یہ literature ہے literature deals with every human life thank you for watching this video آپ کا video دیکھنے کا شکریہ امید ہے آپ کو literature کی سمجھ آگئے ہوگی اس کی خوبیوں کی سمجھ آگئے ہوگی آنے والے videos دیکھتے رہیے تاکہ آپ literature کے وارے میں مزید information مل سکے معلومات مل سکے و السلام